موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت ایوب نبی کی کتاب اس کا نو باب پہلی سے بارویں اور چودویں سے سالویں آیات تب ایوب نے جواب میں کہا میں نے یقینا جان لیا ہے کہ یہ بات یوں ہی ہے کیا انسان خدا کے آگے صادق ٹھہر سکتا ہے اگر وہ اس سے بیعث کرنے کا قصد کرے تو وہ اسے ہزار میں سے ایک کا جواب نہ دے سکے گا وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زور آور ہے کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر سلامت رہا ہے وہ پہاڑوں کو سرکاتا ہے اور انہیں خبر نہیں ہوتی وہ اپنے گز میں انہیں الٹ دیتا ہے وہ زمین کو اس کی بنیاد سے ہلا دیتا ہے تو اس کے ستون کانپتے ہیں وہ آفتاب کو حکم دیتا ہے تو وہ تلو نہیں ہوتا وہ ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے وہی افلاق کو پھلاتا ہے اور سمندر کی موجوں پر چلتا ہے وہ بناتل نرش اور جابر اور سیریا اور جنوب کے برجوں کا خالق ہے وہ ان بڑے بڑے کاموں کا کرنے والا ہے جو اکل سے باہر ہیں اور اجائبات کا جو شمار سے زیادہ ہیں اگر وہ میرے سامنے سے گزرے تو میں اسے نہیں دیکھتا اگر وہ آگے بڑے تو مجھے اس کا پتا نہیں چلتا اگر وہ چھین لے تو کون ہے جو اسے روکے یا کون اسے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے تو میں کس طرح اسے جواب دوں یا اس کے ساتھ بحث کرنے کو اپنے الفاظ چنوں اگرچہ میں راستباز ہوں تو بھی میں اسے جواب نہ دوں گا بلکہ اپنے مخالف کے رحم کا خواستگار ہوں گا اگر میں اسے پکار ہوں اور وہ جواب بھی دے تو بھی میں باور نہیں کرتا کہ اس نے میری سن لی ہے کلامِ مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکتو خدا کا شکر موسیقی موسیقی موسیقی